بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید آج حکومت نے سینٹ کے الیکشن میں سیکرٹ بیلٹ کو ختم کرنے کے لیے آئین میں چھبیسویں ترمیم کا بل قومی سمبلی میں پیش کیا اور آپوزیشن نے اس کی مخالفت کی بہت اس بل پر آج ہنگامہ ہوا ہے آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی کی سکرینوں پر قومی سمبلی میں شدید ہنگامہ رائی ہوئی اور اس دوران نعرے بازی بھی ہوئی اور سیٹیاں بھی بجائی گئیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپوزیشن جو ہے وہ کیوں اس کی مخالفت کر رہی ہے کیونکہ اس کے ذریعے تو حکومت کہتی ہے ہم نے ہارس ٹریڈنگ ختم کرنی ہے تو آپوزیشن کیا ہارس ٹریڈنگ کی حمایت کر رہی ہے یا آپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس وقت مفاد پرستی کا مزارہ کر رہی ہے اور اگر یہ بل منظور ہو جاتا ہے تو کس کو نقصان ہوگا اور اگر منظور نہیں ہوتا تو پھر کس کو نقصان ہوگا یہ سوال بڑا ہے میں دوسرا آپ جانتے ہیں کہ کچھ دن پہلے وزیراعظم عمران خان صاحب نے ایک اعلان کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ جو الیکشن کمیشن میں فورن فنڈنگ کیس ہے اس کی میڈیا کے کیمرو کے سامنے اوپن ہیرنگ ہونے چاہیے اور اس کو بڑا اپریشیٹ کیا تھا سب نے لیکن اس کے بعد کل الیکشن کمیشن میں جو تحریک انصاف کے وکیل ہیں شاہ خاور صاحب انہوں نے ایک اور موقف اختیار کیا تو یہ وزیراعظم کے موقف میں اور جو پی ٹی آئی کا وکیل ہے اس کے موقف میں اتنا فرق کیوں ہے اس پہ بھی بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب فرق حبیب صاحب طریقہ انصاف کے رکن قومی اسمبلی اور پارلیمانی سیکٹری جناب سینیٹر آصف کرمانی صاحب مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور آغا رفی اللہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی ہیں سب سے پہلے اگر آپ اجازہ دے تو میں آپوزیشن سے شروع کروں کیونکہ آپوزیشن نے آئینی ترمیم کی مخالفت کی ہے آغا رفی اللہ صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ ایک جو چارٹر آف ڈیموکریسی تھا جس میں محترمہ بیلزی بھٹو نے اور نواز شریف صاحب نے دسخت کیے تھے اس کا آرٹیکل ٹونٹی تھری تھا جس میں ایک آ گیا تھا کہ ہم سینٹ کے الیکشن میں سیکرٹ بیلٹ کو ختم کریں گے آج جب آئینی ترمیم پیش ہوئی سیکرٹ بیلٹ کو ختم کرنے کے لیے تو آپ نے اس کی مخالفت کی ہے وجہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جناب میرے صاحب میں اللہ کا لاک لاک شکر ہے کہ یہ میڈیا کم سے ک ہم یہ ہے کہ ہم اپنی بات تو کر سکتے ہیں کیونکہ ہاؤس میں تو ہم چیخ چیخ کے اور دوسرا ہفتہ ہے کہ میں کوشش کروں کہ ہمیں فلور ملے کہ کوئی موقع ملے کہ ہم کوئی بات کر سکیں اور پھر جب بعض اوقات یہ دے بھی دیتے ہیں تو فرنٹ بیجز پہ دے دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم پیچھے چیختے ہی رہے کہ بھئی اب ہم بھی آئے ہیں ہمارا بھی ووٹ ہوگا تو آپ ہمیں بھی تو سنو اس کے اوپر آمیر صاحب یہ جو ہم نے چارٹر آپ ٹیمیٹریسی میں سائن کیا گیا تھا وہ ایک حقیقت ہے یہاں پر اب یہ صرف وہ کام ہو رہا ہے کہ جو میری سیاسی سمجھ بوجھ ہے اس کے مطابق پی ٹی آئی جو ہے آنے والے سینٹ کے الیکشن میں ڈاکھر ڈاننا چاہ رہی ہے اور چوری کرنا چاہ رہی ہے جس کے لیے حلالہ کر رہے ہیں یہ لوگ یہ سارا دیکھیں مجھے پتا ہے کہ یہ ایک اسمبلی میں میں ایک امنمنٹ لا لی سکتا جب تک میرے پاس سوال یہ ہے کہ اگر اوپن بیلٹ ہوگا اوپن ووٹنگ ہوگی تو ڈاکہ کیسے پڑے گا یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کرنا نہیں چاہتے نا اگر آپ نے اس ہاؤس میں کوئی قانون سازی کرنی ہے تو یہ کیسے پاسیبل ہے کہ آپ اپوزیشن کو اعتماد میں لیے بغیر آپ مجھے اعتماد میں لیے بغیر میرے کنسیس کے بغیر آپ کوئی چیز کس طرح کر رہے ہیں یعنی آپ کرنا نہیں چاہتے ہیں جو کام آپ نے کرنا ہوتا ہے جس چیز پر آپ کو آپ اشارہ دیا ہوتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے اس پہ آپ آ کے بیٹھے بھی ہوتے ہیں چار چار پھر آپ بلاو لاوس بھی آتے ہیں پھر آپ اس کے بعد تمام آہ لیٹروں کے گھروں پہ بھی جا رہے ہوتے ہیں آفیسز میں بھی جا رہے ہوتے ہیں وہاں بیٹھ کے ہر چیز بات کرنے کے لیے تیار ہے اب ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ خدا رہا ایک کمیٹی بنائے اور اس کے اوپر آہ پوزیشن اور آہ حکومت دونوں بیٹھیں اور اس کے اوپر ہم قانون سازی کریں مشاورت کے ساتھ تاکہ پھر کوئی لوپ نہ رہ جائے پھر کوئی بات نہ رہ جائے آپ بل کی مخالفت نہیں کریں آپ کے رہے ہیں پہلے بل کی مخالفت ہم ان کی نیت پہ شک نہیں کر رہے ہیں ان کی نیت خالاتے ہیں ٹھیک ہے جی آصف کرمانی صاحب کیا یہ تاثر درست ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور باقی جو آپ پوزیشن ہے یہ آئین میں چھبیسویں ترمیم کی مخالفت اس لیے کر رہی ہے کہ آپ چاہتے ہیں ہارٹ سٹریڈنگ ختم نہ ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ امیر صاحب ہم یہ سمجھتے ہیں امیر صاحب کے یہ جو شو آف ہینڈ کی یہ ترمیم لائے ہیں یہ اٹھائی سال پہلے یہ کیوں خاموش رہے اس سے پہلے انہوں نے کیوں نہیں ایسی ترمیم کی نمبر ون دوسری سب سے بڑی بات ہے کہ دراصل ان کو خطرہ بھی اس چیز کا ہے اور جیسے کہ ان کے وہاں بھی فارورڈ ہم خیال ایک بلوک پنجاب میں بھی وجود میں آ چکا ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اپنا امیدوار لائیں گے یہ پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں تو جیسے ماضی میں ان کو تلخ تجربہ ہوا کہ ان کے بیس جو امپی ایس تھے وہ ان کو ڈیفائے کر گئے اور ان کو خطرہ ہے استفاق کے جو اگر سیکرٹ بیلٹ ہوگا تو ان کے کافی لوگ جون سے ہیں وہ ان کے امیدواروں کو ووٹ نہیں دیں گے اس میں اصل چیز ہوتی ہے انٹینشن نیت جو ہے نیت ان کی کو یہ نہیں ہے کہ ہارس ریڈنگ کو ختم کیا جائے ہارس ریڈنگ جون سے یہ بند کیجئے ہارس ریڈنگ تو یہ خود کرتے رہے ہیں جہازوں میں بھر بھر کے جس طرح جا کے ان کے ایک میمبر نے جو اب ناہیل ہو چکے ہیں انہوں نے وفاداریاں تبدیل کی تو میں یہ سمجھتا ہوں اور پی ڈی ایم مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے کہ یہ ان کے اندر کا خوف ہے ان کو ڈر ہے کہ ان کے لوگ جون سے ان کے ہاتھوں سے نکل چکے ہیں آپ کے بھی تو پنجاب سمنی میں کچھ لوگ جو ہیں وہ سی ایم صاحب کو ملتے ہیں وہ چار پانچ ہیں لیکن وہ بڑے عرصے سے مل رہے ہیں اچھا اور ان کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے لیکن ان کا تو اصل خطر ہے نا ان کو چونکہ جو ان کے اپنے لوگ ہیں اب حالیہ دیکھئے نا انہوں نے ا ابو کرنے کے لیے کل تک عمران خان صاحب کہتے تھے کہ جی یہ جو ترقیاتی فنڈ دینا ہے یہ تو ایک بہت بڑا برائب ہے اور اس کی یہ بربادی کی وجہ پاکستان میں یہ آج انہوں نے خود چند دن پہلے پچاس پچاس کروڑ کے ترقیاتی فنڈ دیے یہ دراصل ان کا جو ایک ٹوٹل فیلئر ہوا ہے اس گرمنٹ کا میں سمجھوں گا ہر محاذ پہ ہر شعبہ زندگی میں مہنگائی ہے غربت بے روزگاری ہے ان کے اپنے لوگ جو ہیں وہ ان سے نالا ہیں اور ان کو یہی ڈ ہے کہ ان کے لوگ جو ان سے ہیں وہ ان کے امیدواروں کو ووٹ نہ دیں اچھا فرق حبیب صاحب کیا یہ اس لیے آپ سینٹ کا الیکشن جو ہے اس میں اوپن بیلٹ چاہتے ہیں کہ جو آپ کے نراز ارکان ہے وہ کہیں اور ووٹ نہ دار سکے دیکھیں میر صاحب بات یہ ہے کہ یہ اپوزیشن کا مساکہ جمہوریت ہے جس کی شک نمبر تئیس ہے اس کی پہلی لائن صرف آپ کو میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں اس کی آگے تفصیل میں نہیں مجاتا یہ ان کا اپنا بنایا ہوا ڈاکومیٹا جو انہوں نے کہا کہ ہم نے بڑی ماریں کھائی ہیں ہم نے آمنوں کے ساتھ جو ہے وہ این آر او لینے کے بعد اب فیصلہ کر دیا ہے کہ ہم مساکہ جو حموریت کر رہے ہیں جس میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اوپن این ٹریسیبل بیلٹ ہوگا اس کے بعد پانچ سال پیپلز پارٹی کی حکومت رہی پانچ سال جو ہے وہ نون لیگ کی حکومت رہی مساکہ جمہوریت کی صرف ایک شک پہ عمل ہوا وہ عمل تھا کہ تیسری بار نواز شریف کو وزیراعظم بنانے کی راہ ہمار کر دی گئی باقی یہ سب مکر گئے وہ اٹھارویں ترمیم میں آگیا سن لیں نا اٹھارویں ترمیم میں مساکہ جمہوریت میں بھی لکھی ہوئی ہے وہ بات ٹھیک ہے تھائر ٹائم کی اس کی میرے پاس اس میں لکھا ہوا ہے جو بنیادی چیز ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ کہتے ہیں جی ہمیں تلف تجربے ہوئے مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ چودہ لوگوں کا سینٹ میں آپ کو تلف تجربہ نہیں ہوا جو کیمروں کے سامنے کھڑے ہو کے ایک طرف عدم اعتماد کر رہے ہیں دوسری جانب جو ہے وہ آپ کے لوگ وورڈ نہیں دے رہے اور آج انہوں نے ان کو سینے سے لگایا ہوا ہے ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ ہم نے اخلاقی جرت کی ہم نے بیس لوگوں کو انتخابات سے تین ماہ قبل باہر نکالا اور یہ آج اپنی ہی کیوئی بات کے اوپر قائم نہیں ہے پی ڈی ایم کا ایجنڈا کیا ہے پی ڈی ایم کہتی ہے نا صاف شفاف انتخابات کے لیے ہماری تحریک ہے ہم تو سمجھتے ہیں نا رو کے لیے لیکن جو سو کارڈ ان کا ایجنڈا ہے مجھے آپ بتائیں آج صاف اور شفاف انتخابات کے لیے ترمیم ہو رہی ہے یہ کہتے ہیں کہ بند نیت ہیں یہ اس کے اوپر ساتھ نہیں دے رہے وہ کہہ رہے ہیں کمیٹی بنا لیں ایک منٹی بنا لیں بات یہ بات بڑی سیدھی ہے سیدھی یہ ہے کہ تمام کیا لوگ یہ نہیں چاہتے کہ ہارس ٹریڈنگ ختم ہو کیا یہ نہیں چاہتے کہ پیسے کی سیاست ختم ہو کتنی شرمناک بات ہے کہ ایمین ایز ایم پی ایز کی بولیاں لگیں جو لکھوں لوگ لوگوں کے بورٹ لے کے آتے ہیں امام کے نمائندے ہوتے ہیں اس کو روکنے کے لیے آگے ہیں قوم ان کو دیکھ رہی ہے ان کا قد بڑا ہوگ اگر یہ اس ترمیم کی حمایت کرتے ہیں تو ان کی بات میں وزن پیدا ہوگا ان کے میں سمجھ تو پتہ نہیں کون سے ناہل مشہیر ہیں جو ان کو یہ مشورہ دے رہے ہیں مخالفت کرنے کا اور یہ تو قومی ایک قومی مفاد کی ترمیم ہے آپ سن لے ذرا عصد الرحمان صاحب نے آج ایک بات کہی ہے ذرا قومی سمجھ میں ذرا ان کی بات سن لیں ہم میں صرف روئیہ سے اعتراض ہے اگر حکومت کا روئیہ بل کے اوپر تجاویز لینا ہے ہم دینے کے لیے تیار ہیں لیکن اس حیثیت میں کہ آپ اس ہاؤس کے مالک ہیں ہم اس ملکیت کو تسلیم نہیں کرتے ہیں ہم قانون کے دائرے کے اندر اس ہاؤس کو چلانے کے لیے تیار ہیں دیکھیں میر صاحب بات یہ ہے نہ تو یہ کسی کی انا کا مسئلہ ہے یہ تو پاکستان کے اندر جمہوریت کو مضبوط بنانے کے لیے ہے ٹرانسپیرنسی کے لیے ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اب پی ڈی ایم کی کیا صورتحال آپوزیشن کی یہ اس دورائے پہ کھڑے ہیں پیچھے کھائی ہے آگے سمندر ہے ان کو فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے کیونکہ عوام ان کو دیکھ رہی ہے عوام ان کو دیکھ رہی ہے بری طرح ایکسپوز ہو رہے ہیں ایکسپوز ہو رہے ہیں میر صاحب میں نے آج ہاؤس میں نام آپ کو پھر اکیلے میں بتا بھی دوں گا کیونکہ وہ ہو جائے گی میں نے اس کو کہا کیا ہے یہ کیوں یہ بل آپ کو مقصد کیا ہے بولا یار یہ وہ بابر عوان ہے نا اس کی ساری وہ جو سنداد باقی اس کے الفاظ میں پورے نہیں بولا یہ ساری اس کی وہ ہے یہ ہمیں بھی پتا ہے بولا یار ہونا شونا کچھ نہیں ہے یہ سارا بابر عوان یہ انتہائی ذمہ دار آدمی کے الفاظ میں بتا رہا ہوں آپ کو اچھا آپ کیونکہ وہ آپ اس کا نام نہیں لے رہے تو اس لیے یہ بات ایسی سمجھی جائے گی کہ وہ مفروضے پر مبنی ہیں تو آپ نے بھی نام نہیں لینا تو اس لیے میں درہا ایک اور معاملہ ہے بڑا اہم اس کے حوالے سے جڑا ہوا ہے تو سابق سینٹر نے کامران مرزا صاحب ان کا تعلق ہے ان سے بات کر لیتے ہیں کامران مرزا صاحب میں نے ایک کیونکہ آپ وکیل بھی ہیں سپریم کورٹ بار کے سابق صدر ہیں میں نے آپ سے ایک قانونی بات پوچھنی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے پچھلے دنوں ایک بات کی تھی کہ جو فورن کے جو فورن فرنڈنگ کیس چل رہا ہے الیکشن کمیشن میں اس کی اوپن ہیرنگ ہونی چاہیے ذرا سن لے وزیراعظم صاحب کے الفاظ کیا تھے میں کہتا ہوں اس کیس کی اوپن ہیرنگ ہونی چاہیے میں چیلنج کرتا ہوں یہ ہیرنگ ہونی چاہیے کیمرہ کے اوپر یعنی لائیو جانی چاہیے قوم کو یہ سارے بیٹھے ہوں فضل ارمان بیٹھا ہو کیونکہ اس کی جو پارٹی تو فضل ارمان ہے نا اور اس کے بھائی اس کے ساتھ بیٹھا ہو ہمارے پیپلز پارٹی پی ایم ایل این اور تحریک انصاف اچھا اب کامران صاحب جو پی ٹی آئی کے وکیل ہیں شاہ خاور صاحب انہوں نے الیکشن کمیشن میں اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا ایک انہوں نے بیان جمع کروایا ایک ترخی تحریری درخواست ہے جس میں کہا انہوں نے یہ ہے کہ پارٹی کے چیئرمن کے بیان کو غلط انتاز میں سمجھا گیا ہے جو جواب دہندگان کے مرتب کردہ دستاویزات اور اس سکروٹنی کمیٹی کے جمع کردہ مواد کی دستاویزات فراہم کرنے کے مترادف نہیں ہے ای سی پی کی سکروٹنی کمیٹی دستاویزات تک رسائی کے لیے درخواست گزار کی درخواست کو مصرد کر دے اور اس میں انہوں نے کہا فورن فنڈنگ کیس میں ای سی پی سکروٹنی کمیٹی کے جمع کروائے گئے تحریری جواب میں پی ٹی آئی نے ٹرائل اور پارٹی کی گیر ملکی فنڈز کی سکروٹنی کے دوران وزیرین مران خان کی عبامی خواہج سے لا تلقی کا اظہار کیا ہے یہ بتائیے کہ کیا قانون کے مطابق ایسے کسی کیس کی جو آہ ہیرنگ ہیرنگ ہے وہ ٹی وی کے کیمروں کے سامنے ہو سکتی ہے جی کوئی حرج نہیں ہے بیسے دیکھیں کوئی بھی کوئی بھی کسی بھی کیس کی ہیرنگ جو ہے وہ اوپن ہوتی ہے یہ واحد کیس ہے جس کو پہلے جو تھا عمران خان صاحب کے اپنے دختوں سے یہ کہا گیا کہ اس کو اوپن ہونا چاہیے کیمرے کے سامنے ہونا چاہیے جس میں فلاں فلاں بھی بیٹھے ہو اب وہ پہلے تو خود یوٹر لیتے تھے اب وکیل صاحب نے بھی یوٹر لے لیا اب پھر انہوں نے درخواست دے دیا جی کہ میں پرنسپل گو کہ میں ایجنٹ ہوں گو کہ میں ایجنٹ ہوں مگر میں پرنسپل کے فیصلوں کا باپن نہیں ہوں یا اس کو غلط سمجھا گیا تو یہ اس طرح کی باتیں یہ کرتے رہتے ہیں یہ کنفیوشن ہے ان کے پارٹ پر لیکن اب اب تو آپ کی پارٹی کے رہنما فضل الرحمن صاحب کے خلاف بھی ایک درخواست چلی گئی ہے تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ اوپن ہیرنگ اگر ہوگی تو اس سے آپ کو بھی کوئی نقصان ہو نا 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 کوئی نقصان نہیں ہے اس کو ہم نے ان کو کہا ہے کہ نمبر وائز لیلیز یہ کیس یہ یہ پھر ایک اور ہے یہ اس میں جو نا وہ کاری گری کر رہے تھے کاری گری یہ کر رہے تھے کہ سارے کیسوں کو اکٹھا کر دیتے ہیں اٹیک کر دیتے ہیں دیکھیں ایک کیس آیا سات سال پہلے دوسرا کیس آیا جو ہے وہ ابھی جب ہم نے جو نا لیکن فیمیشن کے سامنے جو نا اپنا جلسہ کیا جلوس کیا اس کے بعد آیا آپ اپنے اسی پرائیٹی پہ جس طرح سے کیسز آئے ہیں لے لیجئے ہم کنٹیسٹ کریں گے ہر چیز سامنے رکھیں گے اور پھر ان کو یہ کیس فائل کرنا نہیں چاہیے تھا یہ میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں شاید دوستوں کو مگر آپ کو بھی بتا دیتا ہوں کہ فرض کر لیجئے فرض کر لیجئے کہ ان کی درخواست جو ہے اس میں کوئی سبسننس ہے تو گورنمنٹیں ایسا نہیں کرتی گورنمنٹ کے پاس دو سو بارہ کی پلویجن ہے گورنمنٹ کے پاس صرف الیکشن کمیشن سے ریپلز جانا ضلوری نہیں ہے بلکہ وہ جو ہے وہ اپنی سیٹسفیکشن پہ اپنی کسی اور سورس انفرمیشن کے بنیاد بنا کے سپریم کورٹ جا سکتی ہے ایک ڈیکلریشن دینا ہے اور اس کے بعد سپریم کورٹ جا سکتی ہے کہ یہ ہمارے پاس انفرمیشن ہے اور اس کا یہ سبسننس ہے اس پارٹی پہ پابندی لگا دیجئے دو سو دوارہ دو سو تیرہ بڑا آسان ہے یہ انہوں نے اتنا لمبا جو نا وہ کیوں جو چکر لگا لیا دو سو تین دو سو چار دو سو پانچ کو انپوک کر رہے ہیں ہم تو ان کو یہ کہتے ہیں بہت بہت شکریہ کامران مرزا صاحب جی فرح حبیب صاحب دیکھیں بعد یہ ہے کہ جو کامران صاحب بات کر رہے ہیں جو آپ نے بھی بات کی میں ذرا آپ کو سامنے حقائق رکھنا چاہتا ہوں یہ سکروٹنی کمیٹی میں نہیں آتے الیکشن کمیشن جو وزیراعظم صاحب نے بات کی اس کے بعد الیکشن کمیشن کھل کے اپنی سٹیٹمنٹ دے چکا ہے وہ پریس لیز وہ بھی چلائیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ سکروٹنی کمیٹی جو ہے اس کی حیثیت جی آئی ٹی کی ہے اس کا کام یہ ہے کہ یہ فیکس کو اور دیئے گے ریکارڈ کو سکروٹنائز کر رہی ہے جب یہ سکروٹنی کمیٹی کی فائنڈنگز الیکشن کمیشن کے سامنے آئیں گی تو اوپن کورٹ کے اندر ہیرنگ ہوگی کوئی اس کے اندر جو ہے وہ کنفیون نہیں ہے اور حامد میر صاحب میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جب یہ کیس دو ہزار یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کیس اب الیکشن کمیشن احتجاج میں گیا دو ہزار ستنہ سے میں کیس لے کر گیا ہوں جو پیبلز پارٹی نون لیگ کے خلاف ہے نومبر دو ہزار سترہ میں سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا جس میں سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو وضع ہدایات دی تھی حنیف حباسی کیس میں کہ آپ تمام پولٹیکل پارٹیز کے پچھلے پانچ سالہ آکاؤنٹس کی جانچ پرتال کریں یہ میں نہیں کہہ رہا سپریم کورٹ کا فیصلہ کہہ رہا ہے یہ آن ریکڈ ہے لہذا چیزوں کو ٹویسٹ نہ کیا کریں قانون اور حقائق میں بات چلیں آپ کے پاس جے یو آئی کے خلاف کوئی ٹھوس میں آبا ہوں میں آبا ہوں دیکھیں دو چیزیں انہوں نے ایک اور بات کی انہوں نے حوالہ دیا الیکشن ایکٹ دو ہزار سترہ کی شک نمبر دو سو بارہ کا الیکشن ایکٹ کی شک نمبر دو سو چار بھی پڑھیں دو سو چار کیا کہتی ہے کسی فورن گورنمنٹ سے کسی ملٹائنیشنل سے کسی کمپنی سے کسی ٹریڈنگ سے آپ پیسے نہیں لے سکتے اس کے بعد ان فائنڈنگز کا ریفرنس الیکشن کمیشن وفاقی حکومت تو آپ کے پاس ثبوت ہے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ مجھے ایکسپلین کریں ٹیکنیکل بات ہے سمجھ لے دیکھیں بات یہ ہے پھر وہ وفاقی حکومت کے پاس بھیجے گی اب جب کیسز چل رہے ہیں الیکشن کمیشن تمام پارٹیز کا معاملہ سن رہا ہے ٹیک ہے تو یہ نوکھے لڑ لیں یہ کہتے وہ فاقی حکومت بڑا ہے تاکہ یہ کل کو کہیں ہمارے خلاف انتقامی کاروائی ہو رہی ہے الیکشن کمیشن سن رہا ہے نا الیکشن کمیشن کو فیصلہ کر لینے دیں ٹیک ہے ان کی تو لیبیا اور عراق کی فنڈنگ نکل آئی ہے نور سبوت ہے آپ کے پاس ثبوت آپ اپنے بھیجیں جی او کے کیمرامین کو صوبائی آفس جی ایو آئی کا جو مرکزی سیکریٹ ہے اس کی تختی پہ لکھا ہو ہے کہ یہ دفتر جو ہے وہ مومر کذافی کی فنڈنگ سے بنایا گیا اس منصوبے کا اس کے افتتاہ کی تختی لگی میرے پاس وٹس ویپ میں میں آپ کو بریک کے دوران وہ بھی دکھا دیتا ہوں یہ تو خود ماننے ہوئے ہیں چھپی ہوئی چیزیں ہیں بینظیر بھٹو اپنی کتاب میں لکھ رہی ہے ٹی وی انٹرویوز دے رہے ہیں آپ کو آپ کو بھی اس چیز کا علم ہے باقی لوگوں کو بھی علم ہے خالد خواجہ مروم بھی انکشاف کر کے گیرے جزیرہ کو کہ دس میلین ڈالر نواز شریف نے لیے تھے سامہ بن لازن سے یہ کس مو سے فارن فنڈنگ سے بات کرتے ہیں یہ تو اس فلک میں فارن فنڈنگ کی بنیاد رکھنے والے ہیں جی کرمانی صاحب اس کا کیا جواب دیں گے آپ گزارش یہ ہے کہ کاش اچھا ہوتا اگر آپ آج اکبر اس بابر کو بھی یہاں بلا لیتے ہیں انہوں نے جب یہ اکبر اس بابر کا مسلمی قنون سے نہیں تعلق نہ ہی کسی اور جماعت سے ہے پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب کے بانی مہمبر تھے وہ جس قسم کے انہوں نے ہو شروعہ انکشافات کی اور جس طرح وہ شخص وہاں الیکشن کمیشن میں رولتا رہا ٹھیک ہے جی اور پھر سب سے بڑی بات کہ اس کی جو ایفرٹس ہی وہ رنگ لائیں جب عمران خان صاحب نے خود یہ تسلیم کیا اور اقبال جرم کیا کہ ہاں فنڈنگ ہوئی ہے لیکن ایجنٹ پر ملبا ڈالنے کے لفظ ہے پروہیبیٹڈ فنڈنگ پروہیبیٹڈ فنڈنگ کا مطلب ہے کہ کسی بھی غیر ملکی شہری غیر ملکی کمپنی سے جو آپ فنڈز لیں گے وہ اس کی اس میں زادہ میں آتے ہیں تو ہم تو کہتے ہیں کہ آپ نے تو لٹکاتے رہے الیکشن کمیشن میں بھی تاریخیں لیتے رہے وقلا بدلتے رہے سپریم کورٹ میں چلے گئے آپ کہا جی اس کو پروسیڈنگ کو خفیہ رکھا جائے ہم تو یہاں تک کہتا ہوں میں کہ جتنے بھی انہوں نے اپوزیشن کے خلاف جھوٹے مقدمے دائر کیے ہیں برغیر ثبوت کے ثبوت ان کے پاس نہیں ہوتا الزام لگاتے ہیں اور بغیر تفتیش کیے ہوئے بندے کو پہلے پکڑ لیتے ہیں تمام جتنے بھی اپوزیشن کے خلاف کیسز ہیں اور جو بے گناہ ہمارے لیڈران اندر ہیں کوئی ثبوت نے ابھی تک ایک آنے کی ریکوری نہیں انہوں نے کی اسی طرح فورن فنڈنگ کا کیس بھی اور باقی کیسز بھی جان سے ہیں لائیو ٹی وی پہ دکھائی جائیں انہوں نے کہا نا عوام دیکھ رہی ہے پھر عوام کو دیکھنے دیں لیکن انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے کہہ دیا کہ یہ جی ایٹی ہے لیکن ویسے فاروق صاحب یہ پرائیم میسٹر کو بھی پتا ہونا چاہیے تھا کہ الیکشن کمیشن کام اور یہ جواب آئی ہے دیکھیں ممیر صاحب ایک منٹ سن لیں میں آج صرف آپ کو ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں جس بات کو یہ بنیاد بنا کے بات کر رہے ہیں وہی سیم بات خوصہ صاحب نے کی یا سکروٹنی کمیٹی کے آگے وہی سیم بات احسن اقبال نے کی اور نے کہا جی ہمارے بینکوں کا ریکارڈ آپ نے فرض حبیب کو نہیں دکھانا آپ نے ان کے وکیل کو نہیں دکھانا انہوں نے بھی انہوں نے بھی ریٹن اپلیکیشنز کی ہے میر صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے مجھے کہا کہ یار آقا آپ نے یہ چوری کی میں کہوں گا نہیں اس وہ ٹھیک ہے لیکن آپ نے بھی کی یہ کوئی بات ہے آپ اتنے عرصے سٹے پہ رہے ہیں اتنے عرصے آپ گماتے رہے ہیں ایس ایم آہ بابر صاحب جو ہے اکبر بابر صاحب وہ بچارہ رولتا رہا جب تمام سیاسی پارٹیوں نے اس ایشو کو اٹھایا اور کہا کہ نہیں پی ڈی ایم نے بھی اس ایشو کو اٹھایا تو اب آپ جا کے یہ بہانے بنا رہے ہیں انہوں نے دوزار سترہ میں دوزار سترہ میں یہ دیکھیں جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ سینٹ کے الیکشن میں انہوں نے تیاری پکڑی ہوئی ہے اپنی چوری کا حلالہ کرنے کے لیے یہ تمام حلالہ کس طرح ہوگا یہ حلالہ اس طرح ہوگا سر دیئے اب جو سینٹ کا الیکشن ہوگا نا انہوں نے پوری پلاننگ کی ہے کہ انہوں نے ووٹ چوری کرنا ہے نونلی کا حلالے سے پہلے ہوتی ہے طلاق انہوں نے طلاق کس کو دی ہے انہوں نے طلاق دی ہے ان کے جمہوریت کو ان کے ممبروں نے ان سے خلا لے لی ہے انہوں نے انہوں نے جمہوریت کو دے دی ہے دیکھیں امیر صاحب یہ آن ریکارڈ میں آپ سے کہہ رہا ہوں الیکشن سینیٹ کا ہو جائے گا آپ دیکھئے گا ان کا ڈاکہ آئے گا یہ شور کریں گے وہ کہیں گے کہ ہم نے تو کہا تھا کہ آجاؤ تم لوگ انہیں مانی نہیں تو انہوں رلتے رو انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے اور پوری پلان کے ساتھ جس طریقے سے سینیٹ میں انہوں نے ابھی فروخ ابھی بڑے میرا بھائی جو ہے بڑے فخر سے کہہ رہا تھا کہ چودہ میمبران یہ تھے اور ہم نے کوئی دل سے لگائے رکھیں ہم نے دل سے کسی چور کو نہیں لگایا جنہوں نے چور بنایا انہوں نہیں لگایا ہوگا ہمارے پاس ہمارے پاس صرف ایک ہی بات ہے کہ جو جمہوریت اس چیز کو یقینا ہم کہیں گے جو عوام کی طاقت سے آئے باقی یہ الٹے سیدھے جتنے راستے سے جو لوگ آئے ہیں اور جتنی بھی پولٹیکل انجینئرنگ بھی ہے آخر میں امیر صاحب اس ملک کو نقصان ہوا ہے اور جمہوریت کو نقصان ہوا نہیں تو ریکارڈ اٹھا کے دیں اچھا چلیں یہ آپ ضرور بات کریں لیکن اس میں خلا اور حلالہ یہ پتہ نہیں کہاں سے آگیا ہے ایک بریک اور بریک کے بعد ایک بڑی اہم چیز ہے اس پر بات کرنی ہے کیپٹل ٹاگ میں دوبارہ خوش آمدید خبر یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سابق وزیراعظم یوسف رضا گلانی صاحب کو اسلامباد سے جنرل سیٹ پہ سینٹ کا الیکشن لڑانا چاہتی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یوسف رضا گلانی صاحب جو ہیں وہ جنرل سیٹ پہ کیسے سینٹر بن سکتے ہیں جب تک کہ تمام آپوزیشن ان کے ساتھ نہ ہو اگر رفیو اللہ صاحب اگر یوسف رضا گلانی صاحب کھڑے ہوتے ہیں تو کیا آپ کو یقین ہے کہ مسلم لیگ نون سمیت باقی پارٹیوں کے ایم این ایس بھی ان کو ووٹ دیں گے دیکھیں میری صاحب اگر پارٹی نے یہ فیصلہ کیا تو کوئی سوچ سمجھ کے یقیناً ایسا تو نہیں ہے کہ صرف کھڑا ہی کرنا ہے اور اگر پارٹی کا یہ فیصلہ ہے جو کہ میری نالج میں نہیں ہے میری علم میں نہیں ہے تو پھر یقیناً پارٹی نے پی ڈی ایم کے فورم پہ اور باقی جو ہمارے کولیکس ہیں توسری اپوزیشن کی پارٹی ہیں ان سے یقیناً بات بھی کی ہوگی اور اس میں کوئی موزہکہ نہیں ہے مطلب کوئی انہونی بات نہیں ہے آگے جا کے ہمیں چاہیے بھی یہ اپوزیشن کو کہ اگر ہم نے سینٹ میں ایک مضبوط انداز میں اپنا کینڈیڈیٹ ہر فورم پہ اگر ہم قورمنٹ کو ٹف ٹائم دینا چاہ رہے ہیں الیکشن میں تو ہونا بھی یہ چاہیے کہ ہمیں کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ مشترکہ لانے چاہیے تاکہ کوئی ہمارا ووٹ زائے نہ چاہے پاسیول ہے کہ مسلم کی سینٹ اور پیپلز پارٹی مشترکہ کینڈیڈیٹ لے کے ہیں سر اس میں پولٹکس میں تو ہر چیز ممکن ہے اور چونکہ اب سارے ایک پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ موجود ہیں تو اگر پیپلز پارٹی کی یہ خواہش ہوگی تو اس کو ظاہر ہے ایک لیکن آپ بھی جانتے ہیں کہ اسطیفوں کے معاملے پہ اور تحریک ادم اعتماد کے معاملے پہ دونوں بڑی پارٹی ہیں جو آپوزیشن کے ان میں لگ رہا کے اختلاف ہیں نہیں اختلاف کوئی نہیں میر صاحب آپ دیکھیں اگر تو جو اے پی سی کا ایجنڈا تھا اس کا پی ڈی ایم کا جو ایجنڈا تھا اے پی سی کا اس میں یہ سب لکھا ہوا تھا تحریک ادم اعتماد کا بھی یہ آپ نے بڑا اچھا کیا ہے جس کا ذکر کرتی ہے اور اور اسطیفوں کا بھی لانگ مارس کا آپ مسلم نون میں سے پہلے آدمی ہیں نہیں اس میں لکھا ہوا جو یہ بات کر رہا ہے لکھا ہوا ہے لکھا ہوا ہے اب میں ذرا دکھا دوں لکھے گا تو نہیں یہ جو تھا نہیں جی ایک تو تھی آل پارٹیز کانفرنس جو بیس ستمبر جو ہزار بیس کو ہوئی تھی تو ایک تو تھی قرارداد قرارداد کے تھے چھبیس نکات اس کے ساتھ ہی ایکشن پلان تھا جی ایکشن پلان کے ساتھ نکات تھے اور جو ساتھوہ نکتہ ہے وہ کہتا ہے سیلیکٹڈ حکومت کی تبدیلی کے لیے متحدہ حزب اختلاف پارلیمان کے اندر اور باہر تمام جمہوری سیاسی آئینی آپشن استعمال کرے گی جن میں عدم اعتماد کی تحریک اور مناسب وقت پر اسمبلیوں سے اجتماعی استیفوں کا آپشن شامل ہے یہ سارے آپشنز ہیں تو پھر اگر تحریکی عدم اعتماد بھی آپشن ہے اور استیفے بھی آپشن ہے تو پھر لڑائی کس بات میں لڑائی نہیں ہے ایکچولی ہمارا مسلم لیگ نون کا صرف یہ ہے جیسے پہلے چیئرمن سینٹ کے الیکشن میں جو ہوا چونسٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور نکلتے پچاس ہیں تو ہمیں صرف یہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی ہمیں کنونس پی ڈی ایم کو کر لیتی ہے قیادت کو کہ جناب ہم طریقہ عدم اعتماد لاتے ہیں اور ہمارے پاس نمبر پورے ہیں تو بسم اللہ اچھا جی اگر آج ایسا کہ ایسن اقبال صاحب جو ہیں انہوں نے اپنا جو ہاؤس ہے اس میں جو اپوزیشن کے ارکار ہیں ان سے کہا جی کیا آپ سپیکر صاحب کی بات سے متفق ہے تو ساری اپوزیشن نے کہا کہ نہیں تو کیا آہ سپیکر کے خلاف اگر تحریکیات میں اعتماد آتی ہے تو پھر اس کے بعد کل کو پرائیم ایسٹر کے خلاف بھی آ سکتا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کہا عدم اعتماد کا آپشن مسئلہ یہ ہے کہ اس ٹائم پی ڈی ایم ہی ایک دوسرے کے اوپر عدم اعتماد کر رہی ہے انہوں نے پہلے اپنے اوپر ایکسرسائز کیا انہوں کو تجربہ کر کے دیکھیں کہ عدم اعتماد کامیاب کیسے ہوتی نہیں لیکن کرمانی صاحب نے آج ایک نئی بات کرتی ہے سن لے نا سن لے نا میر صاحب سن لے آپ نے انہوں نے نئی بات کی آپ جو ہیں وہ مریم صاحب کا بیان چلائے جس میں وہ بلاول کو کہہ رہی ہیں کہ مجھے جو ہے وہ آپ نمبر شو کریں مجھے پارلیمنٹیریانز کا ایک سن لے نا سن لے نا سن لے نا سن لے نا اب مسئلہ یہ ہے ان کے ساتھ ایشو کیا ہوا ایشو یہ ہوا ہے ان کے ساتھ کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی اتنی فرسٹریشن کا شکار ہیں کہ اب جو ہے جو آپشن تھے اب سینٹ کا الیکشن بھی آپشن بن گیا وہ بھی لڑنے لگیں زمنی انتخابات بھی لڑ لیے اسطیفے بنی آئے لانگ مارچ بنی ہوا عدم اعتماد بنی ہوئی ان سے کچھ بھی نہیں ہونا میر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح شدید فرسٹریشن کا شکار ہیں شدید کنفیوین کا شکار ہیں اور کسی صورت بھی جو ہے ان کو این آر او جو ہے وہ ملتا نظر نہیں آ رہا یہ ان کی خواہش ہے یہ ان کی انشاءاللہ کبھی پوری نہیں ہوگی کہ ان کو گراؤنڈ ہم خالی دیں گے یہ عادی ہو گئے ہیں پرائیم منسٹر جب دیکھتے ہیں جب اپوزیشن کو یہ لوگ تنگ کرتے ہیں اپوزیشن کو واک آؤٹ پہ لے جاتے ہیں پھر اس کو بیچارے کو بلاتے ہیں تو وہ بلا ہونے جلدی جلدی کر لے جی کرنی ہے گرل تو یہ موقع پہ ہم ان کو نہیں دیں گے گراؤنڈ ہم خالی نہیں چھوڑیں گے ہم ہر فورم پر ان کا مقابلہ کریں گے اور پہلے ہم نے کہا کہ جمہوری طریقے سے ہم کبھی بھی غیر آئی نہیں غیر جمہوری طریقے نہیں استعمال کریں گے یہ کبھی نہ دیکھیں پی ڈی ایم کا انہوں نے ہمیشہ جی بلاول صاحب واہ نہیں آئے تو یہ ٹوڑ گیا مولانا صاحب واہ نہیں پہنچے پی ڈی ایم ٹوڑ گیا مریم بی بی وانی پہنچی یہ ٹوڑ گیا ان کے خواب میں ایک چھوٹی سی میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ وہ ایک تکاندار نے ایک چیز جو ہے نا وہ پچیز ہزار کی جو ہے چیز تھی وہ پچاس ہزار نے جو مراد سعید نے آج چیلنج دیا آج قومی سملی میں کہ ہمت ہے تو استیفے دے کے دکھاؤ آپ چھپ ہوگے سارے نہیں ہم کیسے چھپ ہوگئے ہم نے استیفے دیئے ہوئے ہیں میں آپ کو دیکھیں میں آپ کو حکم حکم یہ ہوا کہ ہمیں دو جس دن حکم ہوگا تو پارلیمنٹ میں لے کے کھڑے ہوں گے اور بالکل اس طریقے سے نہیں کہ جس طریقے سے پھر یہ پیش نہیں ہوتے تھے آگے پیچھے ہوتے تھے کبھی ایک آگے ہو رہا تھا کبھی دوسرا پیچھے ہو رہا تھا نہیں انشاءاللہ وطلہ بارالا آج فرح حبیب صاحب یہ آج مانے کہ ڈاکٹر عاصف کروانی صاحب نے جو جانا پوری قوم کو آج یاد دلا دیا ہے آل پارٹیز کانفرنس بیس نمبر دوزار بیس کا ایکشن پلان کا نکتہ نمبر سات یاد کرا دیا جس میں عدم اعتماد پہلے ہے اور استیفے بعد میں ہے وقفہ وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید وقفے سے پہلے فرح حبیب صاحب نے انگلی گھوما کے اور بڑے اعتماد کے ساتھ ہلکی سی تنزیہ مسکراہت کے ساتھ ایک بات کہی ہے اور میں ٹھٹک گیا ان کی یہ بات سن کے ڈاکٹر عاصف کروانی صاحب فرح حبیب صاحب کہتے ہیں آپ فرسٹریشن کا شکار ہیں آپ کی فرسٹریشن کا ان کو کیسے پتا چلا میر صاحب گزارش یہ یہ جو کھنگورہ مارے آپ نے نہیں وہ ایک سموکر کاف گزارش یہ ہے کہ ہاں ہاں ایک سیکشن فرسٹریٹڈ ہے اچھا اور وہ اس کا نام ہے عوام اچھا جن کو انہوں نے زندہ درگور کر دیا مجھے معلوم ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ بجلی کے بل یہ قوم نہیں دے پا رہے ہیں آج بہت سے لوگ مجھے میسیج بھیج رہے ہیں کہ ان کو بجلی کے بل بہت زیادہ آ رہے ہیں اچھا سوئی گیس کے بل لوگ اپنے بچوں کو سکولوں سے اٹھا لیا میر صاحب اب آپ دیکھئے دو مہینے میں پانچ مرتبہ پیٹرول کا اضافہ ہوا ہے اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ میرا بھائی یہ بھی نواز شریف پہ ڈال دے گا کہ یہ جو دو اضافہ ہوا ہے پیٹرول کا یہ بھی نواز شریف پہ جزارش یہ ہے اچھا آپ کی بات درست ہے ریل ایشن فرسٹریشن ہے لوگوں میں فرسٹریشن لیکن میں آپ کو آفر کرتا ہے امیر صاحب آپ کیمرہ پکڑیں میرا بھائی فروق سلمانی ٹوپی پین کے ہم چلتے ہیں ہم چلتے ہیں آپ بزاروں میں دیکھیں لوگ جھوٹا کے کیا کہہ بلکل مجھے پتا ہے کہ لوگ فرسٹریشن لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنی فرسٹریشن ہے عوام میں یہاں روزانہ یہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے مظاہرہ ہو رہا تھا لیکن جب آپ گیارہ پارٹیاں مل کر کہتی ہیں کہ جی الیکشن کمیشن کے سامنے مظاہرہ کرنا ہے وہاں تو مجھے کراؤڈ نظر نہیں آتا دیکھیں میر صاحب وہ جو تھا نا ایک وہ پروٹیس تھا ایک سمبولک وہ کوئی نہ ریلی تھی نہ جلسہ تھا نہ کوئی جلوس تھا آہ دیکھیں ابھی ابھی بھی میں آپ کو سکرین پہ دکھوں گا آج بھی وابڈا کی نجکاری کے خلاف اسلام آباد میں مظاہرہ ہوا ہے دیکھیں لوگ دیکھیں بلکہ سرکاری ملازمین لوگ دیکھیں لوگ آپ دیکھیں کہ میں نے پیچھلے دن اخوار میں پڑا کہ ایک باپ نے اپنے بچے نہر میں پھینک دیا میرے صاحب اور اصل ایشو جو ہے اس پر توجہ نہیں ان کی ساری توجہ ہے کہ کسی طرح اپنے اقتدار کو مضبوط کیا جائے ایڈ دی کاؤسٹ آف اپوزیشن ان کو جیلوں میں ڈالا جائے ان کو جھوٹے الزامات میں بند کیا جائے ابھی تک ایک ثبوت نہیں اور آپ دیکھیں کہ تمام مین لیڈیشی پندر اور آخری میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں آپ کی جازت سے میرے بھائی نے ابھی بات کی کہ ایکشن پلان کے باہر والے سے آپ نے بھی کی دیکھیں جہاں اتنی چیزیں لکھی ہیں یہ ہمیں کرٹسائز کرتے ہیں کہ بھئی یہ تم سینٹ کا الیکشن بھی لڑ رہے ہو تم زمنی الیکشن بھی لڑ رہے ہو اس ایکشن پلان میں کہاں لکھا ہے کہ ہم سینٹ کا الیکشن نہیں لڑیں گے یا زمنی الیکشن بلکل سے آج آپ بڑی ٹیکنیکل باتیں کر رہے ہیں اور بڑی نئی نئی باتیں کر رہے ہیں اور پدا نہیں کس کس کو گھما دیا جا آپ نے لیکن فرخ حبیب صاحب چلے ٹھیک ہے جی اپوزیشن الیکشن کمیشن کے سامنے بندے کٹھے نہیں کر سکی لیکن آپ اسلامباد میں رہتے ہیں قومی اسمبلی کے جلاس میں آپ آتے جاتے ہیں روزانہ یہاں پہ ڈی چاک میں روزانہ مظاہرے ہو رہے ہیں پریس کلاب اسلامباد روزانہ مظاہرے ہو رہے ہیں تو یہ اپوزیشن بندے کٹھے کرے نہ کرے سڑکوں پہ لائے نہ لائے یہ لوگ جو خود وہ خود آ رہے ہیں دیکھیں میر صاحب بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک جمہوریت کا حسن ہے اگر آج مظاہرے ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت نے ان کو ایک محول فرام کیا ہوا ہے جس میں ان کی آواز کو دبایا نہیں جاتا کیا یہ پہلی بار مظاہرے ہو رہے ہیں مظاہرے ہمیشہ ہوتے ہیں یہ عوام کا جمہوری حق ہے آئین نے انہیں یہ رائٹ دیا ہے وہ حکم ان سے سلب نہیں کر سکتے ہم نے تو ان کو بھی موقع دیا الیکشن کمیشن کے باہر بھی موقع دیا ہم نے ان کو منارے پاکستان میں موقع دیا جہاں پر آر اور پار ہونا تھا پھر خوار ہونے کی لمبی داستان چل رہی ہے آپ کے سامنے اصل جو مسئلہ یہ ہے جبکہ عوام کی بات کرتے ہیں نا میر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ دو ہزار آرڈز میں دو ہزار تیرہ تک کتنی مہنگائی تھی کتنی لوڈ شیڈنگ تھی سب کچھ تھا سوائے نارو کے اناؤنسمنٹ کے پکھیاں حلانے کے علاوہ کوئی نانگ مانچ کیا جی آپ بتائیں یہ سوال ہے میرا پہلے سوال آج صرف این نارو کے لیے ہو رہا ہے سوال میرا یہ ہے کہ لوگ خود سڑکوں پہ آ رہے ہیں آپوزیشن کی کال کا انتظار نہیں ہے ان کو یہ آپ کی نکامی نہیں ہے ہم نے تو لوڈ شیڈنگ ختم کیجی میر صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ دو ہزار اٹھارہ کی دو ہزار آٹھ سے تیرہ کی انہوں نے بات کی دو ہزار آٹھ سے تیرہ میں ڈالر کہا تھا انٹرنیشنل پہ آئل ریٹ کیا تھے اور ہماری سبسیڈیز کیا تھا دنیا نے دیکھا ہے اب آ جائیں لوگوں کی بات پہ پاکستان اسٹیل میل میں غلطی سے ان کی سی بی آ گئی غلطی سے اس لیے کیونکہ انہوں نے جھوٹے خواب دکھا ہے آج وہ ان کا جو سی بی کا جو صدر ہے اور پوری سی بی اے ان کو وہاں پر جو تقریر کرتی وہ آپ چلا نہیں سکتے ان کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں اور وہ بیٹھے ہوئے اعتجاج پہ پھر پورٹ کاسم ڈاک یونین پھر غلطی سے ان کی سی بی اے گنی وہ وہ سارے کے سارے اعتجاج پہ بیٹھے ہوئے اور ان کو لانتان کر رہے ہیں ان کو گالیاں دے رہے ہیں مسئلہ یہ نہیں ہے آج بھی ہاؤس میں قومی اسمبلی میں جو ماحول انہوں نے بنایا ہوتا ہے تو یہ خود ہی جو اپوزیشن کا آج انہوں نے بنایا ہوتا ہے یا آپ نے نہیں نہیں انہوں نے بنایا آج راجہ پرویزشن آپ نے کیا کہا کہ اس معاملے میں ہم اور آپ ایک پیچ پہ ہیں کہ جب ہم خاموش ہو جاتے ہیں آپ لوگ منسٹر آپ ویڈیو دیکھا کے اٹھا کے دیکھیں سارے منسٹر جو ہے ڈیس بجا رہے ہیں اور یہاں پر سپیج ہو رہی ہے باچی تو رہی ہے باقی جو غیر اخلاقی ارکتیں یا وہ کرتے ہیں وہ اس پر ڈسکس ہی نہیں کرتا ہو دیکھیں سی پی آئی بھی نیچے آ گیا پانچ ساریہ چار فیصد کے اوپر ہے علو پیاز ٹوماٹر کی قیمتیں کم ہوئی ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں بجلی کی جو بار بار بات کرتے ہیں ان کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے مبارک کو ایک بڑی اہم بات عوام کو بتانی ہے اس کا کوئی تعلق نہیں پاکستان کی سیاست سے یہ آج ایک نوچ نے ایک ٹویٹ کیا ہے احمد بن قاسم نے اس نے یہ کہا ہے کہ میرے والد ڈاکٹر قاسم فقتو صاحب کو بھارتی جیلوں میں پانچ فروری کو اٹھائیس سال پورے ہو جائیں گے یعنی کہ ان کی قید کے اٹھائیس سال پورے ہو جائیں گے جب وہ گرفتار ہوئے تھے ڈاکٹر قاسم فقتو ان کی عمر چھبیس سال تھی آج ان کی عمر چون سال ہے تو یہ آپ اندازہ لگائیں کہ اٹھائیس سال سے ڈاکٹر قاسم فقتو ہندوستانی جیلوں میں بند ہے اور ہم یہاں آپس میں لڑتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے پر کشمیر فروشی کا الزام لگاتے ہیں لیکن وہ جو کشمیری ہندوستان کی جیلوں میں اٹھائیس سال سے بند ہیں ہمیں ان کا نام بھی پتا نہیں تو یاد رکھیے گا پانچ فروشی کی بڑی تیاریاں کر رہے ہیں آپ ایک ڈاکٹر قاسم فقتو ہے جس کی بیوی کا نام آسیا اندرابی ہے اور اس کے بیٹے کا نام احمد بن قاسم ہے وہ اٹھائیس سال سے انڈیا کی جیلوں میں ہے سوچیں ذرا کہ اگر آپ ان کی توقعات پر پورے نہ اترے تو وہ آپ کو دعائیں تو نہیں دیں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ